دل پاکستانی ہے دل پاکستانی موسیقی 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 آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ساتھیان گیرلری میں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ فریر وال میں اور اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کو قبر کر رہا ہوں تو ہمارے ساتھ آپ اپنا تعرف کرائیں گے میرا رب سلیم ہے میں ایزا گائیڈیا رولی آپ پر اور میں بھی آپ جانے ساتھ کے مطالق بتاتے ہیں سلیم صاحب چلی آپ کے ساتھ ہم سبر کرتے ہیں ساتھ ساتھ کیان صاحب کی ہے یہ مارشاً لوڈن کی لہوا کی کوکٹر ہے جو پوائنٹر سے بالکل ہے ہو وہ بہری 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 یہ ان کے ساتھ کے جاتے ہیں کہ اچھا ساتھ کے ساتھ کو در یہ کتاب بتائے ہیں ناظرین دیکھیں ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کتاب پکڑے ہوئے اور ان کی خود کی بنائی ہوئی ہے پینسل سے بنائی ہوئی ہے پہنٹر سے بنائی ہوئی ہے آئیے ناظرین ہم ان کی دوسری چیزیں لیکھتے ہیں دیواظ میں بہلی سے لکھلا ہے مارے ساتھکین صاحب نے چھت برانے سے پہلے دیوار سے دوار کے لئے میسج کے لئے لکھائے اس کے بعد یہ چھت والا کام شروع کیا اور یہ اوپر ماری پیٹنگ سولہ پہلے ایڈی سیسیس کیا ایڈی سیون پہلے جاتو گا یہ ساتھکین صاحب نے اپنے ہاتھیں مار کر سمجھے یہی رہا تھا ساتھکین صاحب یہ ہی رہتے ہیں کسی بیلڈک میں رہیشتی جب ساتھکین صاحب یہاں رہتے تھے یہ اس پہلے ہی رہیشتی جب ساتھکین صاحب نے اپنے ہی رہنے کے لئے جگہ دیتی یہ ہمارا دیپارٹمنٹ ہے کمسی کا کلچر دیپارٹمنٹ کمسی کلچر دیپارٹمنٹ جو اس کو دیکھتا ہے تو ساتھکین صاحب کو رہنے کے لئے جگہ دیتی اس میں ساتھکین صاحب نے یہاں پر کام شروع کیا یہ چھت والا کام ہے یہ ساتھکین صاحب کے سندگی کا لازٹ کام ہے ناظرین یہ دیکھئے چھت یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کیامرہ گھوم رہا ہے یہ ساتھکین صاحب کا چھت کا کام ہے سارا اور اس میں آپ تھوڑا تھا بلو حصہ دیکھ رہے ہیں جو کہ انکمپلیٹ ہے اور وہ ان کی زندگی میں پورا نہیں ہو سکا لیکن آپ ان کے باقی عدب پارے ہیں کو دیکھیں تو آپ کو پتل چلے گا کہ ان کا کام کتنا انٹینس تھا یہ کارڈ بورڈ پر انہوں نے بنایا تھا بڑی بڑی پینلز پر تو آئیے ہم آپ کو دوسری ان کی جو ہیں سرا ہوں کوریشنز وہ دکھاتے ہیں جی آئیے سلیم صاحب کے ساتھ ادھر آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ شکرپ پیٹن ہے یہ ساتھکین صاحب کا کاک ساتھ ہے آئیےosaur ووڑے ہیے ساتھ گ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ گوسٹ کیمترے کے لئے ہیں مندلا کے بھاری نظریفر ووڑا پاکستان کے لیے یہ صاحب بہت ہی اچھی طرح سے کبرج کر رہے ہیں چلیے سلین صاحب آئے دیکھئے جی یہ دیکھیں ناظرین کے سامنے یہ علامہ وال کی پویٹری پہ کام ہوا ہے اور بہت زبردست تو آج یہ علامہ وال کا شاعر ہے کھول آگ زمین دیکھ پھلک دیکھ پیزہ دیکھ مشرق سے اوپرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پوری شیر کی اکاسی خطا ہے اس میں آپ کو آفتہ سورج آ رہا ہے یہ سورج دیکھ رہے یہ بلکل یہ بلکل یہ بلکل خانبینی کی چیزیں جو اس طریقے سے پوری شیر کی اکاسی یہ بلکل ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے اس امید کے ساتھ اپنی قوم کو یہ بتایا ہے کہ کھول آنکھ فلک دیکھ دمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اور اوپ مشرق سے بڑھتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ وہ اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ مشرق سے ایک تحضیب ضرور اٹھے گی جو کہ دنیا کو دنیا کو ہر طرح سے رہنمائی دے گی اور ایک تحضیب جو اسلامی تحضیب ہے یہ اس کا بھی ذکر ہے اور سائنس اور اور سائنس کی تعلیم بے ساتھ ساتھ تحضیب وطمدن کا بھی بہت بڑا اس میں اثر ہے تو آئیے ہوں دیکھتے رہتے ہیں اسی طرح موو ہوتے ہیں اللہ کے نام ہیں کہ دیکھیں ڈیفرن ترہ سے شکریہ مثال موسیقی 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 گورنمنٹ نے ان کے نام سے اس جگہ کو مفت کیا اور یہ کراچی کے سب سے بڑی ارڈ گلوی ہے سادیکین ارڈ گلوی میں سب سے زیادہ کام دسپلے ہوتا ہے سادیکین کے نام سے عورڈ گورنمنٹ کرواتی ہے اور یہاں ارڈ کے حوالے سے جو ہے مدبی کے ارڈسپو کو اچھا ایک پیلی فٹ لیا جاتا ہے بہت اچھے تو ناظرین اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم جاتے ہیں کہ جو آپ کا ہنر ہے آپ کے دل میں جو چیز ہے امانگ ہے کرنے کی آپ اس کو کرتے رہے لیکن تعلیم نہیں چھوڑے اپنی تعلیم کے ساتھ اپنی جو آپ کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو آپ اپنائیں تو دلپنا پاکستان آپ کو سٹیل آپ کو لیے چلتا ہے یہاں پر دکھاتے رہتے ہیں آپ آئیے ہمارے ساتھ دیکھیں اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے اگین بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیں یہ موقع ملا ہے یہ ہمارے دپارٹمنٹ کا کلچر دپارٹمنٹ یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو اس کے لیے مدبی کے کام ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے آئیے ہم اندر دیکھتے ہیں تو یہ پھر سے یہ فریر ہال بھی یہ چھت ساتھ کے اندر ساب میں جو میں ایسا کھڑا ہوں پر آپ پھوزیں گے یہ آپ پھوزیں گے یہ یہ میرہ سال پھرسا لگا اسے بنانے میں یہ بلکل بہت اچھتے آئیے ہاتھ پھر پھرسا ہٹ ہٹ ہے یہ اس کی نیچے ڈھک کر چکے منا اب مارکر سے کوٹ کیا کون کھٹے کے بعد اس کے لیے کام ہوا بہتکا نگیا وہ آئیے ہواٹر کلر میں یہ سارا کام مارکر سے کیا ملکل یہ سارا کام مارکر سے کیا اور موسیقی 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 اس طرح کا مطلب ہے کہ پورا ایک بیورل ہی بس ایک کپیٹ رہ گیا ساتھکین صاحب اگر کپیٹ کر لیتے تو خود بتاتے تو مجھ سے بہتر بتاتے جی بلکل بلکل آئے ناظرین ہم دوسرے انگل سے دیکھتے ہیں گیالری کو آپ ذرا بتائیے گا آپ سلیم صاحب اس فریر ہال کی ذرا ہسٹری بتائیے ہمارے دل اپنا پاکستان کے ناظرین کو کہ فریر ہال کی کیا ہسٹری ہے دس اکٹوبر اٹھارہ سو پیسٹر میں یہ بلکل پبلک کے لئے اوپن کی گئی یہ ایک تھیٹر کے لئے بلکل استعمال ہوتی تھی دورے آتے تھے اور اس وقت تھیٹر کے لئے اس کو بنایا ہے اوپر دیکھے ہم گھلے ہم اسیشن بیٹا کرتے تھے جہاں ہم کھڑے یا پبلک ہوتی تھی پیچھے جو گولدائرہ بنا وہاں اسٹیج ہوتا تھا جو ہمارا آفیس ہے وہ چینجنگ روپ تھا یہاں اسٹیپ ڈانس ہوا تھا ہوں اچھے 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 آسے اچھے ساب لکلی ہے یہ ساب لکلی ہے اس پر کارپنی ہے ساب لکلی ہے آچھا یہ اڈیج لکلی ہے بھی اس میں کوئی چینج نہیں ہے آچھا اس میں یہ وائٹ بوٹ لگے میں جو پینٹینگ ملے گئی یہ کفرار ہے باک یہ سب لکلی ہے مچے وہ اسی ٹائٹ دے ہیں آچھا وہ وہ اس کو تیٹر کے لئے استعمال کیا ان کے جانے کے باقے میوجیم پھر یہاں ڈالتے لگئے اور پھر ساتھ کے ان صاحب آگئے اس طرح کا عدرس یہاں سلسلہ چلتا رہا اب جو ہے یہ صادقین اٹھ گرلی ہے انشاءاللہ یہی یہی رہے گی ہیریٹیج بنا دیا گورنمنٹ نے اس کو سندھ گورنمنٹ نے اس کو گورنمنٹ نے سندھ صوبہ سندھ کا ایک ہیریٹیج بلڈنگ کے نام اسے دے دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے پریزرو کریں آنے والی نسلیں بھی اس کو پریزرو کریں اور اس آرٹ کو بھی پریزرو کریں اور مجھے تو ساتھکین صاحب کا جو قرآن سے لگاؤ اور اللہ کی کائنات سے لگاؤ دیکھ کے مجھے انتہائی ایک انسپیریشن ہو رہی ہے کہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح تھے اپنے کام میں اللہ کے نام کو جاری و ساری رکھیں گے تو ناظرین اور آئیے ادھر اور کچھ بتانے چاہیں گے سالین صاحب ہاں ناظرین کی نمونیں دیکھیں ابھی ہمارے پاس Pedag fifty ke بالکلچر چل رہی ہے توzerہوں نے gezماڈا رہی ہے اچھا ہے چینج ہوتا رہتا ہے ، کلچر بھی ہوتا ہے ، گروپ ایگزیبیشن ت محکم حکم علیکی ہماری پاس ہمارے پاس پس کتابی روپ ایگزیبیشن حکم علیکی ہو را ری بار ہمارے پاس تنیش بنشر preço رWow ایک بار کا آنم مطلبی کے ریکارڈ بھی ہے کتابیں کافی ریڈر آتے ہیں فاؤنے کے لیے یہ بڑی لیبری ہے لیاکتھا لیبری ہے اور اسکول کے بچے بچھیاں وغرہ آتے ہیں اور تمام اکبار تمام میکزین ہمارے پاس آتے ہیں صبح 10 سے 5 کا مارا دائیو اپنشن اس کا سب بھی بھی ہو کی ہے کافی لوگ آتے ہیں اس چیز سے زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ آر سے ریلیٹیڈ ہیں وہ آر دیکھنے کے لیے آتے ہیں ناظرین ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو چھت کو ایک دفعہ اور دوسرے انگل سے دکھاتے ہیں ہم کیمرہ گمائیں گے اور اس کو اوپر سے آپ دکھائیے اور دکھائیں کہ بھئی اس طرف سے اس انگل سے آپ دیکھیں کہ قرآنی آیات لکھتے ہوئی ہیں سادکان صاحب کی اور بہت بڑا کام ہے ان کی لائف کا اور آپ نے جیسے بتایا سلیم صاحب یہ پین سے یہ مارکر کا کام ہے اور ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ ایک لائن بھی اگر غلط لگ جائے تو وہ پورا فنپارہ خراب ہو جاتا ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو ان کے ذہن میں کس طرح کے خیالات تھے کہ وہ اپنے خیالات کو انہوں نے ان پینٹنگ میں سمو دیا تو دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان انتخاب احمد کے ساتھ اور سلیم صاحب ہمارے یہاں پہ ہوسٹ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ان کا بہت شکریہ بیمہ ہماری ہے اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہوم امیر اور آپ کو کہتی ہوں ویلکم اپنے شو میں آپ کے علم ہے کہ دل اپنا پاکستان کی ٹیم کراچی میں ہے اور پاکستان کے حوالے سے مختلف پروگرام ساپ کے سامنے بیش کر رہی ہے آج کا ہمارا پروگرام ہم اس کو کراچی کا پروگرام نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ انٹرنیشنل پروگر ہے ہے تو پاکستان کے حوالے سے ہی لیکن اس کو کسی خاص خطے سے منصوب نہیں کر سکتے اس لیے کہ آج کا شو ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو دنیا بھر میں مقبول ہیں اور اپنے فن کے ذریعے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج یہاں پہ آفیس پہ بیٹھے ہیں ٹیپٹی ڈائریکٹر ہے یہاں پہ آتے فنی ہیں آتے فنی کی یہاں پیک گراؤنڈ میں بھی دیکھیں ان کی پینٹنگ دیں آئی ان سے بات کرتے ہیں میں ارز کر رہا تھا کہ ایک فائن آٹ ہے پینٹنگ ہے خاص طور سے ہم دیگراتی کرتے تو اس میں کی یہ ہے کہ ہمارا مذہب اور دین انبولد ہوتا ہے پاکستگی ہے اس نے یہ کہ اس کو کرنے کے لیے صبر چاہیے صبر چاہیے صبر استقلال جہد مسلسل تو پھر ایک فن پار تیار دیتا بلکل بلکل اور یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں واقعی آپ کی جس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ صبر چاہیے اور آپ کے ذہن میں جو ہوتی ہے وہ تخلیق کس طرح سے آپ پیپر پر لاتے ہیں یہ ذرا بتانے چاہیں گے آئے جی قرآن ہے اور پینٹنگ اصل میں میرا کلیگراثی میرا سبجیکٹ ہے ایسے میں لینڈ سکیپ اور سی سکیپ بھی کرتا ہوں لیکن میں سپیشلی اپنی کلیگراثی کرتا ہوں اسے سکریچر بک ہے تو آپ دیکھنا ہے پیچھے لگا ہوا ہے اس میں میں کوشش کرتے ہیں کہ پہلے میں خاکہ تیار کرتے ہیں میں پوکی میں پوکی سٹائل دنیا کا عدیم ترین خط ہے حد سکتے ہیں میں کام کرتا ہوں سوچتے ہیں افعالوں کو ملاتے ہیں پھر اسے کاغذ پہ دسوں بار لکھتے ہیں اس کو اس کی کمپوزیشن کرتے ہیں بیلنس کرتے ہیں پیلنس کرنے کے بعد پھر صحیح جا کے ایک درائم سے یارتی تو درائم کو کینمیس میں منتقی کیا جاتا ہے پھر نمو کا انتخاب کر کے پھر اسے شروع کیا جاتا ہے آپ جی بلکل آپ نے جتنی تفصیل بتائی ہے اس کے لئے بہت صبر کی ضرورت ہے بہت بہت ریڈی پیشن کی ضرورت ہے ابھی سلیم صاحب سے بات ہو رہی تھی سلیم صاحب بتا رہے تھے جو ساتھ گیام فاتھ کی جو تخلیق ہے اوپر چھت پر جو لگی ہوئے اور انہوں نے مارکر سے چاہم کیا ہے آپ کو یہ دارہ کریں کہ انہوں کے کام میں کتنا سلیم صاحب بتا رہے تھے وہ چیزیں شامل تھی اکوریسی شامل تھی انہوں نے ساتھ گیام ہمارے ملک کے بیسو جر سلمایہ ہمارے ملک کے ساتھ گیام نے ہمارے ملک کی شنام دنیا نے اس وقت کرائی جب پاکستان کسی بھی حوالے سے دنیا میں جانا نہیں جاتا تھا اب تو ہم ورڈ کپ دیت چکے ہیں سکوائش ہم نے ورڈ کپ چیتا ہے خوکی ورڈ کپ ورڈ کپ چیمپیام رہے ہیں لیکن اس وقت سکسٹن کے دعائی میں پاکستان کو اسپورٹس کے موالے سے کوئی نہیں آتا تو ساتھ گیام نے اپنے کام سے شنام کرائی اسکول اور یہ جو آپ نے چھت دیکھی ساتھ گیام نے مارکر سے اور اس میں کلر سے بنائی ساتھ گیام نے بکل اسی طرح سے اس میں کام کیا جیسے مائیکل اینڈیر نے سکسٹن سکسٹن چپل دیکھ رہے ہیں آہ اسی دیکھ رہے ہیں آچھا وہ جو کام ہے وہ بے اور کا مذہری کام ہے مائیکل اینڈیر نے دیکھیں گے اس میں آپ اس کا اگر مشاہدہ کریں گے اس میں دیکھیں گے تو اس میں دنیا میں جو اس وقت سبجیکٹ رائیت ہیں کیسے سائنس کیمیسٹری کیمیسٹری کیسی بائیلوژی کیمیسٹری بارمی کیمیسٹری میتھمیٹیکس تو یہ تمام سبجیکٹ سے ساتھکین نے بہث کی اور اس میں سم ہویا ہے اس کا میں یہی آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ مائیکل اینڈیلو تو ہمیں بھی پڑھایا گیا جب ہم اپنے انٹرمیٹیٹ میں تھے اور ہائر ایڈیوکیشن میں پڑھایا جاتا تھے تو ساتھکین کو کہاں تک پڑھا رہے ہیں آپ میں پاگستان میں کس طریقے سے ساتھکین کو پڑھایا جاتا تھا بس ہماری میں معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں سائی نار کو کسی کھاتے میں نہیں لائے رہے ہیں ناظرین دن اپنا پاکستان دیکھنے والے ہر بار پر اقتدار اور دوسرے لوگ اگر ہمیں غیر ملکی نصاف پڑھانے میں اتنی دکھاتے ہیں اتنی صورت دکھاتے ہیں تو کیوں نہ ساتھکین کو جو کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اتنی اتنی اچھے طریقے سے کینویس پہ منتقل کیا ہے انہیں کیوں نہ پڑھائے جائے تو میں دن اپنا پاکستان کے قبصت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ساتھکین کے جو ان کے پن پا رہے ہیں یا ان کے طرز سے بینٹنگ ہے اس کو دکھائے سکولوں میں راج کیا جائے تاکہ بچے بھی انسپیریشن کریں سے پہلے کہ وہ ڈیول کی پکچرز بنا کے اپنے آپ کو سیڈسفائی کریں کیوں نہ اللہ کے کلام رکھیا جائے فریر ہال کی امارت جو ہے وہ بہت قدیم امارت ہے اور یہ تقسیم سے قبل جو ہے یہ تعمیر ہوئی تھی اور یہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل امارت ہے اور یہاں پر جو صادقین آرٹ گیلری ہے جو صادقین صاحب کے نام سے ہی موصوم ہے یہاں صادقین صاحب جو ہے وہ روز و شب کام کرتے رہے انہوں نے اس کی چھت پر نقشو نگار کی ہے کیلیگرافی کی ہے اور یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہو سکا کام اور ان کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو یہ نامکمل ہی صحیح لیکن یہ ایک شہکار ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان صادقین سپیشل ناظرین کراچی کی سرگرمیوں میں میں یہاں پہ آج فریر ہال پہ ہوں فریر ہال کراچی کے ایک مانومنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کراچی کی پرانی بلدنگ کا کیا حال ہے اور پھر بھی بظاہر یہ بہت اچھا حال ہے بلدنگ کا اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو دل اپنا پاکستان ناظرین کو کراچی کی سرگرمیوں دکھاتے رہے تو یہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے سابین کے ساتھ ہیں تو دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان فریر ہال کے ساتھ اتخاب احمد ناظرین یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ بچے ینگ پاکستانی یہاں پہ فریر ہال پہ آئے ہوئے ہیں اپنی چھٹیاں گزار رہے ہیں کچھ اپنی پڑھائی کے بات کا ٹائم پہ آئے ہوئے یہاں پہ میرے ساتھ عبدال سمی ہیں تو عبدال سمی سے میں پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ کس لیے آئے ہوئے جی عبدال سمی بتائیے کہ آپ کسا لگ رہے 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 بہت اچھے بہت اچھے عبدال سمی نے کہا کہ یہاں پہ دیکھیں آری آری بھی ہے یہاں پہ سکون ہے اور سب کو انکرش کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور کراچی رانکو کو بحال کریں دوبارہ سے تو دیکھ رہیے دل پنا پاکستان انتخاب محمد اور محمد کے ساتھ اللہ حافظ میں دوبارہ جان کرچی نشاہر محمد پاکستان lane home furnishings invite to discover the joy of seating that moves to the rhythm of your life save on sofas recliners sectionals everything that reclines all with award winning good looks custom built in canada for the way you live today the palace the motion event on now at lane home furnishings موسیقی 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 موسیقی